بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے عدالتوں کے اوپر اس لیے جاری کرنے کی ان کو نوبت آئی کہ یار کہ ادھر جو سرمایہکار انٹرنیشنل لیول کے جاتے ہیں ان کو پاکستان کے عدالتوں سے سپورٹ کیوں نہیں ملتی جب انٹرنیشنل نے بھی ان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں مقامی طور پر بھی چیزیں ان کے حق میں چاہ رہی ہوتی ہیں تو وہ جناب پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ جو غیر ملکی سرمایہکار ہیں ان کے نہ سرمایہ کو تحفظ دے رہی ہوتی ہیں نہ ان کے مفادات کو تحفظ دے رہی ہوتی ہیں ٹی دی آن ایک بہت بڑا ایک کیس ہے اس کی آپ مثال لے لیں بلوچستان میں ریکوڈ ایک نامی جو منصوبہ تھا اس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے اور ہم نے یہاں سے ان کو لٹر پولا کا کر کے نکالا اور چیف جس پاکستان وہ پتہ نہیں کڑے کڑے سینس دان آ رہے تھا جو تھے وہ جی کہ ہم نے ایٹیپم بھی بنایا ہے ہم تانبہ کیوں نہیں نکال سکتے اچھا پھر ہم کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ساری کی ساری دولت یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا تھا کہ دولت یہاں سے جا رہی ہے اور پتہ نہیں کس نے یہ غداری کر دیا ٹھیکہ دے کے موہ کے بل گرے ہم انٹرنیشنلی وہ جتنا جرمانہ ہمیں وہ عربوں ڈالروں میں جرمانہ ہمیں دینا پڑا اسی طرح کار کے کمپنی وہ رینٹل پاور کے جتنے پروجیکٹ سے بیٹھے بیٹھے ہم لوگوں کی نیتوں پر بھی شک کرتے ہیں جس طرح بلوطنی پر شک کرتے ہیں اس طرح کہ پاکستان کو ویچنا چاہ رہے ہیں ایکچولی تو برحل وہ ایک انہوں نے جائزہ لیا جائزہ رپورٹ جاری کی امریکہ کے سٹریٹ ڈپارٹمنٹ نے تو یہ ہماری مرضی ہے ہم کہہ دیں کہ پاہ نا تو یہ اپنا کار سامبوس آنو اپنا کار نو رہن دے وہ سنتار بنتے کی بات سنی ہی نا سردائی سردار جی ٹھو آگ لگی کہندہ تینو کی تو یہ والی ایٹیجیوڈ ہمارا اگر ہے تو پھر کوئی کوئی مطلب یہ رپورٹ پھر کوئی مانے نہیں ٹکتی انسار باسی صاحب نے بھی اس رپورٹ کے اوپر خبر دی ہے سر پٹے ہے اور اس رپورٹ کے اوپر جو پاکستان کے ادارے ہیں نہیں نہیں ہماری دالتیں بہت زاد ہیں ہماری دالتیں بڑی خودمختار ہیں تو اس طرح کی کانڑیاں سنا کے ہم کبوتر کی طرح آکھیں بند کر لیں تو لہیدہ بات ہے کر لیں لیکن یار اسیدی اندینہ ہمیں بھی تو پتہ ہے کہ پاکستان کی ادارتوں میں چیف جسس تھے لہ رہے ہیں کوٹ کے سید زائد سین شاہ اور وہ گئے جناب وہ ہندانے سروے کرن جا رہے ہیں متحت ادارتوں میں کس قدر انصاف جو ہے وہ مند رہا ہے عدل جہانگیری ٹل کھڑا کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر گئے تو وہ ریڈر نے ان کو پچانا نہیں ہونا کر سو اربعہ مانگ لیا پیش ہی پاندہ یہ سچا واقعہ یہ ہوا ہے اچھا برحل چلیں اس کو چھوڑیں رپورٹ کیا کہتی ہے کہ یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ جو پاکستان کی عدلیہ حکومت یعنی عدالتیں عدلیہ اچھا وہ چونکہ ہم یہاں پر جو نیچلی عدالتیں ہیں متحت عدالتیں ہیں ہم ان کو عدالتوں کا وہ لیول نہیں سمجھتے جو ہم عالی عدالتوں کو سمجھتے ہیں تو انہوں نے ایز ای ہول رپورٹ دی ہے تو برحل اس نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت اور دیگر سٹیک اولڈر دیگر سٹیک اولڈر بڑا لفظ خراب ہے تو اس کی میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں آگے چل کے کہ وہ دیگر سٹیک اولڈرز وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پریشر ڈالتیں ہیں عدالتیں ان کے پریشر میں ہوتی ہیں دباؤ میں آ جاتی ہیں اور ایگزیکٹیف کے نیچے آ جاتی ہیں دباؤ میں آ جاتی ہیں اہلیت اور شفافیت کا فقدان ہے اور متحت عدالتوں میں یعنی چھوٹی جو عدالتیں ہوتی ہیں ان میں کئی حل شدہ مقدمات جو پڑا ہوا ہے واش رومز میں عدالتیں ہیں کیونکہ ایک دور میں تک جب میں ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کرتا تو ماتا ہے عدالتوں میں پنجاب میں ایک ہزار جج تھا سیشن جج سے لے کے سیول جج تک یا سیول جج تک آپ کہہ لیں ایک ہزار جج اور پنجاب کی عبادی کا آپ صاحب لگا لیں اور جو کیسوں کی وہ لسٹ ہوتی ہے وہ کوئی جن بات ہے جن بات ہے وہ مقدمات نہیں سن سکتا وہ جو جتنی عدالت میں مقدمے لگے ہوتی ہیں رہے عدالتیں ہوتی ہیں چھے چھے فٹ کی عدالتیں ہوتی ہیں چھے بھائی چار کی عدالتیں ہوتی ہیں تنہائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہیں پھر وہ انفلنس میں آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں کہ یہاں پر زور زبرتستی بڑی ہوتی ہے بچے اٹھا لیں گے فلان کر لیں گے وہ کر لیں گے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ والا جہانگیر ترین والا واقعہ جہانگیر ترین واقعے میں وہ جو بینکنگ کورٹ تھی اس کے جج کو کہا گیا اب میں نام نہیں رہوں گا اس جج کا کہ جناب کے آپ نے اس کو بیل دینی ہے اور کہتا ہے یار میرے سمجھ میں آئے گا تو دے دوں گا نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں دوں گا بیل کون دل دوانا چاہ رہا تھا اور ان کو پھسوانا کون چاہ رہا تھا یہ آپ کو پتا ہے حکومت عمران خان صاحب تو وہ کہہ رہے تھے کہ غلصہ نہ لوے لیکن کوئی ان کو سپورٹ کر رہی تھی تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس جج نے پار نہیں لیتا تو ٹرانسفر تو ٹرانسفروں سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ لہور میں ججی کرنا اور بات ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ پکھر منکرے ججی کرنا اور بات ہے ڈسپارٹی بہت ہے نا یا تو جس طرح لہور میں سہولیات ہیں اسی طرح کی اگر شہری سہولیات پاکستان کے آخری کونے میں بھی ہیں تو لوگ نہیں کبرائیں گے تو برحال یہ مسائل تو رہنے ہیں تو اس میں انہوں نے رپورٹ میں بڑی تفصیلا جو لکھی ہیں کہ جناب کے ادھر ادھر کی باتیں وہ جو متلکہ بات ہے نا وہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پریشرز میں آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں یہ وہ اس طرح کی باتیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان میں علا عدلیہ میں تو کوئی ساکھ کو سمجھا جاتا ہے میں آپ وہ علا عدلیہ کی بات بتاتا ہوں یہ ذرا تھوڑا سا چونکہ ان کا فوکس تھا مالی معاملات کے اوپر سرمایہ کاروں کے معاملات کے اوپر کہ جو غیر ملکی سرمایہ کار تھے تو انہوں نے جو پاکستان میں جب پولٹیکل سین آن ہوتے ہیں اور جب پولٹیکل مقدمات عدالتوں میں آتے ہیں وہاں پر پاکستان کے عدلیہ پر قسم قسم کا دباؤ ہوتا ہے اور یہ اس میں لکھا ہوئے جج اپنی مرضی کے لگائے جاتے ہیں جج اپنی مرضی کے کس طرح کے لگائے جاتے ہیں وہ آپ سن چکے ہیں وائس آف امریکہ کے پروگرام میں جو سہیل وریٹس صاحب نے کیا تھا اجازہ امچوئی صاحب جو جج تھے کہ جی کہ وہ جج پلٹسائز کس طرح ہوتے ہیں اور پھر اپنے بندے کس طرح برتی کروائے جاتے ہیں ایک حساس ادارے کے سربراہ آنے ان کو فون کرے کہتے ہیں انہیں جج راکھ رہے ہیں پھر دو تین بندے ساڑے بھی راکھ لو وہ پھر انہیں جو بھی جواب دیا وہ پڑا ہوئے وہ آپ سن لی جئے گا تو ایک تازہ مثال ہے کہ اپنی مرضی کے جج اپنی مرضی کے جج لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضیمت نہ اٹھانی پڑے اور یہ ہم نے قوم نے کچھ سیکھا ہو نہ سیکھا ہو پاکستان کے اوپر جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کے اصل وارثان اصل مالکان اصل مائی باپ پاکستان کے وہ جن کے لیے پاکستان ہے ہم تو پاکستان میں مطلب کہلیں کہ اہم ہی آگئے ہیں یا ہمارا پاکستان کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں ہے مطلب مجبوری ہے ان کی کہ ہمیشہ راتی کٹ جاری کر دیتے ہیں یا پاسپورٹ جاری کر دیتے ہیں مجبوری ہے کہ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں اچھا وہ بڑی زیادتی ہوگی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پاکستان کسی اور مخلوق کے لیے ہے اور وہ مخلوق اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے عدلیہ کو بھی کینڈے میں رکھتی ہیں اور یہ وہ بڑی دویرہ تو ہو رہے ہیں بھٹو کو جو سزائے موت سنائی تھی وہ انڈیا کی ہائی کوٹ نے نہیں سنائی تھی یا یہودیوں کی عدالت نے نہیں سنائی تھی اور اس عدالت کے بارے میں اب خود پاکستان کے جرنیل دو جرنیل کہہ گئے ہیں حرون اسلم صاحب کہہ گئے کہ جی کہ وہ ایک سازش کے تحت ان کو اٹھایا گیا وہ قتل ہویا بھئی سازش کے تحت آیا گیا قتل کیا گیا اور پھر اسلم بیگ صاحب نے حالیہ اپنی جو ایک ہی تصنیف ہے ان کی بائی آٹو بائیگرافی اقتدار کی مجبوریاں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پانچ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اٹامک پروجیکٹ پر اوپر کام کیا تھا ان کو رگڑ کے رکھ دیا چھے لگے رکھتا برباد کر دیا تو ان میں بھٹو صاحب بھی ہیں وہ خود ماند رہے ہیں اس بات کو تو پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف یہ بات مان رہا ہے اور وہ کس کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے ایک پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے ہاتھوں تو لہٰذا چیزیں عدالتوں میں مینج ہوتی ہیں حالیہ مثال جو ہے جسٹس احمد علی شیخ صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں مافی چاہتا ہوں دوزار نو میں جب ان کو جج بنایا جا رہا تھا سندھ ہائی کورٹ کا تو پیپس پارٹی نے ان کو مخالفت کی یہ اب جو اپرائیڈ جج ہوتے ہیں ان کی قسمت ملاحظہ فرمائیں جس طرح قاضی فائزیسہ صاحب قاضی فائزیسہ صاحب کے مخالفین آپ ذرا ذرا انگلیوں پہ گئنے پیپس پارٹی مخالف نون لیگ مخالف عمران حان صاحب مخالف سب سے بڑھ کر پاکستان کے مالکان مخالف تو مطلب یہ جو اپرائیڈ جج ہوتا ہے یہ اس کی قسمت خراب ہوتی ہے کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ آپ جج ہیں صحافی ہیں اپنا کام کریں گے امانداریسی کریں گے آپ کو یہ سسٹم ٹھاگے باہر پہنگ دے گا یا پھر آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ یہ ہی ہوگا ہے میں بات کر رہا تھا احمد علی شیخ صاحب کی جو چیف جسٹس اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے ہیں کہ جب یہ ایلیویٹ ہو رہے تھے یا پوائنٹ ہو رہے تھے سندھ ہائی کورٹ میں تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ جی کہ ان کی مخالفت کی پیپس پارٹی نے کیوں مخالفت کی کہ بندہ بڑا اپرائیڈ تو بندہ اپرائیڈ ہو یہ پولٹیکل پارٹیاں پھر رہے ہیں وہیں ڈرامے کر رہی ہیں ہوتی ہیں کہنے نہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کب جب خود حکومت میں نہ ہوں تو تو اب قاضی فائزیسہ کے کیا کہلیں کہ جی کہ وہ جو تکلیفیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کلیجے سے اٹھتی ہیں تو مسلم لیگ نون کا وزیر داخلہ تھا نا کیا نام ہے وہ سکی سرکار چودین سار صاحب تو وہ جو حرکتیں فرمائی تھیں اپیل انہوں نے فائل کی تھی کوئٹا انکوائری کے خلاف اس میں جو انہوں نے رپورٹ دی تھی تو احمد علی شیخ صاحب کو اگنور کیا جا رہا ہے دو ہزار پندرہ سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو دو ہزار پندرہ سے دو ہزار پندرہ سے اگنور کیا جا رہا ہے پہلے جب ان کو سپریم کورٹ لے کے جانا تھا تو جناب منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے سمجھ لگی منصور علی شاہ پڑا بچہ ہے لیکن وہ پھر اس نے بتا دیا کہ میں جاج جو میں بچہ نہیں ہوں ٹھیک ہے جی اب ان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے خصوصی محبتیں جاگی ہوئی ہیں کوئی انہوں نے بھی کوئی فائل فول تیار ہو رہی ہے تو ہو سکتا کہ کسی وقت پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نمٹ لیا جائے اللہ تعالی ان کو صدی کرو انہوں نے ہو گیا ہے ان کی بیگم کو بھی تو پھر دوسری دفعہ خیر جسٹس منیب صاحب جسٹس منیب صاحب ویری گوڈ ویری گوڈ چائز وہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان سے جنہوں نے جو تلخ کلامی بھی کی تھی تو برحل وہ وہ لائن کے کس طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کچھ طرف اس طرف ہوتے ہیں وہ ساری باتیں ہیں تو پوائنٹ اس میں یہ ہے جی کہ میں آپ کو ایک اور خبر بریکنگ دینے لگا ہوں یہ آپ اس کو مزاک نہ سمجھئے گا لکھ لیں اور یہ لکھ کر رکھ لیں ایک وقت آئے گا کہ آپ کو میرا یہ کہا ہوگا جو ہے یہ سچ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان کی عدلیہ کا تارہ مسیح فروغ نصیم ہے پاکستان کی عدلیہ کو جس طرح یہ بندہ کیٹر کر رہا ہے جس طرح یہ بندہ ڈیل کر رہا ہے ہم وہ بھی نہیں بتا پا رہے اور ہم آگے بھی نہیں بتا پا رہے لیکن وہ وقت ضرور بتائے گا وقت ضرور بے نکاب کرے گا کہ یہ کس کے ساتھ مل کے کیا کیا سالس شپاہ انتیار کرتے ہیں ایک تو وہ آپ کو یاد ہے نا وہ بشیر محمد صاحب بھی نام تھا نا ان کا فائی کے جو ڈریکٹر تھے ان کو بلاؤ کے فروغ نصیم صاحب نے کہا تھا کہ حاضر سرویس سپریم کوٹ کے جج کاضی فائززے کو گرفتار کر رو ان کے خلاف مقدمہ درج کرو گرفتار کرو ان کو لتر پھولا کرو بلا کے جس طرح ڈرائنگ روم کی سہر کراتے ہیں وہ کہندہ پائی پاگل ہوگئے ہو سپریم کوٹ کے جج کو میں کس طرح پکڑ سکتا ہوں تو برحال یہ یہ پائین کہندہ سے میں سمال نہ ہوں گا میں شریف الدین پھر زیادہ میں نیوٹن پتہ نہیں کڑا کڑا تو خیر انہوں نے نہیں بات مانی اور اس کی بھی ان کو پھر سزا ملی تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو پھر ایک بار اگنور کیا گیا پانچویں نمبر کا ایک جج تھا اس کو اوپر لانے کی کوشش کی کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ پوری سائنس سیکھ لی ہے ہماری جو ہے نا اپنا مالکان ہمارے ہمارے مائی باپ اس ریاست کے وارثان انہوں نے پوری سائنس سیکھ لی ہے کہ یار کہ اچھا نیچے فلان بندہ ساتھویں نمبر میں بیٹھا ہو گا ہے اگر وہ اس سال یعنی کہ دوزار اکیس میں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے تو وہ بارہ سال بعد میں ایک مثال دے رہا ہوں ہائپیتھیکل سپیکنگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ بارہ سال بعد جو ہے وہ چیف جزر پاکستان بنے گا اپنا بندہ چیف جزر بن جائے گا تو لہٰذا اپنے بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی ڈیٹ آف برد سنیارٹی پوری سائنس میتھ پورے کا پورا یہاں پہ ختم ہے وہ الجبرا میتھ البرونی کا سارے کلیے یہاں پہ فیصہ غورس کے لگا کے وہ اپنے بندے اوپر لارے ہیں اور پھر میں ایک بات وہ نہیں کہنا چاہتا جو برحل بات ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ویسے تو سپریم کورٹ کے جج میں گستاخی کی معافی کہ وہ ایک دفعہ یہ والی بات جو تھی وہ ایک جج سے ہم نے کر دی جو میں کورٹر پورٹنگ کیا کرتا تھا کہ جی وہ ادھر تو پنجابی جج سے ہدا ہو گئے ہیں تو وہ علیم عثمان صاحب نے یہ والی بات کی تھی ہمارے کورٹر پورٹر ہیں تو وہ ایک جج تھے وہ جناب گرم ہوئے تو وہ بکر رہے ہیں جج یہ کیا بات کر دی وہ ایک ایک قدم بڑھتے ہیں اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک ایک قدم پیچھے جا رہا ہے پیچھے دیوار آگئی تو پھر جج صاحب کو بھی خیال آیا کہ انہوں نے چپیڑتے نہیں مارنی تو وہ میں جج صاحب کو نام نہیں لے رہا تو وہ جج صاحب نے کہا کہ جج جج ہوتا ہے جج نہ سندھی ہوتا ہے نہ پنجابی ہوتا ہی ہوتا ہے وہ ان کے سر لیکن ہندہ ہے پنجابی ججہ نہ رول کچھ ہو رہے سندھی آنا کچھ ہو رہے تو وہ ان کی بات برحال یہ اپنا اپنا ہے تو اسی طرح اس وقت سندھ سے جج تو ہیں سپریم کورٹ میں لیکن وہ سندھ کے ڈومی سیل کے اوپر ہی ہیں سندھی نہیں ہوں یہ غور طلب بات ہے یہ فیصلہ کرنے والوں کو سوچ لینا چاہیے کہ سارے ہی پاکستانی ہیں یار اب ایک طرف اتنا چکا ہوتا اچھا نہیں ہوتا میں معافی چاہتا ہوں اگر یہ کسی کی عدالت کی اگر توہین ہو تو میں پہلے معافی مانگ لی سار میں معاف کر دینا تو پھر آ جاتے ہیں کہ جی کہ اب وہ شیخ صاحب کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے وہ اس لیے اگنور کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھا نہیں ایک اور بات وہ اگنور بھی ہو رہے ہیں اور اگنور کیے بھی نہیں جا رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے ممبر ہیں وہ جو ہائی کورٹس میں اس کی ترقیب یہ ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کی جو ججوں کے خلاف فیرنگ ہوتی ہے سنتی ہے کہ اس میں جو سینئر ترین چیف جسٹس ہوتا ہے کسی بھی ہائی کورٹ کا چاروں میں سے وہ اس کا ایک ممبر ہوتا ہے تو وہ احمد شیخ صاحب ہیں تو لہٰذا وہاں پہ بھی ان کو رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے قاضی فائزیسل صاحب کے بعد بھی کچھ لوگوں کی باری آنی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آنی ہے یہ لکھ لیں تو لہٰذا وہاں پر اپرائٹ بندہ نہیں چاہیے وہاں پر تو سارے یس مین چاہیے ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر یہ سپریم کورٹ آ جائیں گے تو پھر کم خراب ہوئے گا کہ یار کہ سپریم کورٹ میں وہ جو ترقیب ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بیلنس کیا جاتا ہے آپ کو کہ اتنے ہمارے مخالف ہیں اتنے ہمارے حق میں ہیں تو وہ بھی بیلنس آٹ ہو جائے گا تو لہٰذا ان کو کہا جا رہا ہے کہ یار دو طریقے ہیں پائیں ایک یا تو آپ اڈھاک کے طور پر دو سال کے لیے آ جائیے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے دو مہینے پہلے میرا خیال ہے ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ یا تو آپ سپریم کورٹ میں اڈھاک بیس کے اوپر آ جائیں نہیں اڈھاک بیس کا مطلب ہے یہ کہ مطلب آپ ان کو چاہ رہے ہیں کہ بے اثر کرنا کہ وہاں سے وہ ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے پھر ان کو اوپر لے جائے اور وہ اڈھاک والا جج مطلب اس کو کیا کچھا جج کہتے ہیں اس کو ساتھ الفاظ میں جس کے پاؤں زمین پر مطلب وہ مولک سا ہوتا ہے تو عجیب بات ہے یہ والی یہ آفر اور پھر کہنا کہ تمہیں وفاقی شریعی دالت کا چیف جسس لگا دیتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے وفاقی شریعی دالت کا جاج اومن ان کو لگایا جاتا ہے جو میرے موں سے کچھ اور نکلنے لگا تھا مطلب ناپسندیدہ لوگوں کو بھی لگایا جاتا ہے یا پھر کچھ لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اس عدالت میں جو تہین آتی ہوتی ہیں تو ایک متحرک جج ایک ایسا جج جس نے اپنے صوبے میں مطلب بڑے بڑے فیصلے دیئے ہوں میں وہ فیصلے اگر گنوا ہوں تو وہ ٹائم خاصا گزر جائے گا چلیں ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ بھٹو والا کیس ہو وہ نوازشریف والا کیس ہو وہ احمد علی شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو یا ان جیسے ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہو وہ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت میں موجودگی ہو اور پھر ان کے خلاف منورنگ ہو اور ان کے خلاف کیس کس طرح چلنے ہیں کس طرح پیلے آنی ہیں اور کس طرح کر کے معاملہ چلنے ہیں یہ چیزیں مینج ہوتی ہیں اور ہم دنیا بھی اس پر اب سوال اٹھا رہی ہے میں نے کہنا ہے اسلامی امریکہ تو وہی پاکستان کی عدلیہ کو تو پائن لوگ کی تو پھر باتیں کرتے ہیں ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح پولٹیکل مقدمات میں کس طرح چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے یہ جو میں نے آپ کو احوال سنایا تھوڑا سا یہ یہ ہے کہ حالات کس قدر خطرناک بھی ہیں اور کتنے خوفناک بھی ہیں اور کس قدر جس کو آپ کہتا ہے کہتے ہیں نا کہ زوال پذیر ہیں یہ ساری کی ساری زوال کی نشانیاں ہیں جو وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں جن کی عدالتیں کمپرمائز کرنا شروع کر دیتی ہیں یا جن عدالتوں میں ججوں کے نام کے اوپر یا ججوں کی آر میں جو ہیں وہ صداگر بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی عدالتوں کو عدل انصاف کرنے کی تفعیق دے اور مضاہمت کرنے کی بھی تفعیق دے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ